السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دکھانا کرے گا میرا نام روکیو جن سیکھ ہے میں مومبائی میں رہتا ہوں لوگیو لیسٹ میں بائی پروپیشن میں لیورٹری انچارج ہوں کیمیکل کمپانی میں جو آپ کر سا ہوں ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذہنی پریشانیوں میں مقتلع ہے وہ اس قدر ذہنی طور پر ڈشٹب ہے پریشان ہے کہ کسی کو مار بھی سکتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے یہ سب کرتا ہے تو کیا اس کے پیشے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس پہ جن سوار ہو جنات کا کوئی مسئلہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھئے اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ جن صاحب کیا بات کر رہے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے لیکن عام طور سے ہمارے یہاں یہ جو افواہ فیلا دی آتی ہے کہ کچھ بھی ہوا سردرد ہوا پریشان ہوا بیمار ہوا تو پہلی فرصت میں اس کو کسی جن سے جوڑ دی آتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال کریں پہلا قدم یہ اٹھانا چاہئے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے رابطہ کریں دیماغ کا جو ڈاکٹر ہے اس سے ملیں اس کو بستاری کنڈیشن اسے بتائیں پھر دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر کی کیا رہنمائی ہے پھر اگر وہ علاج سجیسٹ کرتا ہے تو آپ علاج کریں علاج وغیرہ کرانے کے بعد بھی اگر کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی عالم سے رائے لے سکتے ہیں آپ کے ہاں جو لوکل علماء ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن یہ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر پہلی ہی فرصت میں یہ تکل لینا کہ اس کے پاس اب جن ہوگا جنات ہوگا تو یہ چیز بہت خطرناک ہو سکتی ہے مطلب اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے کہ اصل بیماری رہ جائے اور آپ دوسرے رخ پر کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ آدمی میڈیکلی کسی پرابلم میں ہوتا ہے لیکن کوئی راقی آکے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بھیانک بیماری میں مطلع ہوتا ہے اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اس کو میڈیکل پرابلم تھا لیکن اس کا علاج نہیں ہوا کسی راقی کی کہنے سے وہ کسی اور رخ پر چلنے لگا تو اس لئے آپ کو میں مشرع ہی دوں گا کہ پہلی فرصت میں آپ کسی ڈاکٹر سے ملے چیک اپ کرائیں اور وہاں پہ آپ علاج کرائیں اگر وہاں کوئی افاقہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سو سکتے ہیں تفتیش کر سکتے ہیں باچیت کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ وہاں علاج نہیں ہوا تو کنفرم یہ ہے کہ جن ہو میں بہت سکتا بیماری ہی ایسی ہو مسئلہ ایسی ہو کہ لا علاج ہو لیکن کوئی بیماری لا علاج اس کا ہے مطلب نہیں کہ اب اس کو جن کے خاتے میں ڈالنے تو دیکھیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لا علاج ہوتی ہیں جیسے کینسر کسی سٹیج میں لا علاج ہو جاتا ہے تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی جادو کے وجہ سے ہیں جن کے وجہ سے ہیں یہ بیکار کی بات ہے یہ فال دو بات ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے پہلے سے ڈاکٹروں نے باقید ہے تشخیص کر دی کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تو آپ کہتے ہیں جننات کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے یہ سب بیکار کی بات ہیں تو کہنے کا مطلب ہی کہ پہلے آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اس کا علاج کرائیں ٹیسٹ کرائیں ساری کوشش کر لیں اگر اس کے بعد بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنی تسلی کے لئے کسی آلن سے بھی مل سکتے ہیں ماتشکہ سکتے ہیں لیکن میں پھر دورا ہوں گا کہ اگر ڈاکٹر فیل ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پکہ اس پر جن نہیں ہے کچھ لوگوں نے باقیدہ اپنا ذہن بھی ایسے بنا کر رکھا ہے کہ اگر اسپطال میں علاج نہیں ہوا تو پکہ جن ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بیماری لا علاج ہو اس کا کوئی حل نہ ہو اس کا مطلب نہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے پیچھے جن آتی ہے شیطان ہوتا ہے اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا